موسیقی نمشکہ راجدانہ ٹھیکی پر آپ کا سواگت ہے میں پریام آپ کے ساتھ حالی میں نینہ گپتہ نے ایک انٹرویو میں مومبئی میں اپنے شروعاتی دنوں کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا کہ وہ 1981 میں اپنے بوائی فرینڈ کے ساتھ دلی سے مومبئی آئی تھی انہیں اکیلے آنے کی ہمت نہیں تھی اس وجہ سے وہ بوائی فرینڈ کے ساتھ آئی تھی اس وقت وہ جہو کے پرتوی تھییٹر سے جڑے پرتوی کیفے میں بھرتا بناتی تھی تاکہ انہیں فری میں کھانا کھانے کو مل سکے ساتھی وہ تھیٹر میں ناٹک بھی کیا کرتی تھی نینہ نے آگے بتایا کہ بوائی فرینڈ کو ان کا یہ کام پسند نہیں آتا تھا وہ ان سے کہتا تھا شرم کر تو بومبے نوکرانی بننے آئی ہے بوائی فرینڈ کی ان باتوں سے وہ بہت دکھی اور ناراج ہوتی تھی دراصل بوائی فرینڈ نہ کیول انہیں اپمانیت کرتا تھا بلکہ ان سے ہی سیگریٹ کھریدنے کے لیے پیسے بھی مانگتا تھا نینہ نے آگے کہا نینہ نے ہم سب کچھ کرتے تھے فرش صاف کرنے سے لے کر ہر چیش تک میرے گھر پر بھی نوکر نہیں تھے گھر پر خود سے سارا کام کرتی تھی میں کسی بھی طرح کا کام کرنے سے شرماتی نہیں ہوں ایک سمیہ تھا جب نینہ گپتہ کے افیر کی خبریں میڈیا میں جو رو پڑ تھی بات اسی کے دشک کی ہے جب ویسٹر نیچ کے پورو کرکیٹر ویوین ریچرڈز انڈیا کے ٹور پر کیری بی آئی ٹیم کے ساتھ آئے تھے اسی دوران ایک فنکشن میں ان کی ملاقات نینہ گپتہ سے ہوئی دونوں کی یہ ملاقات جلدی پیار میں بدل گئی باقی کی تباہ کو اپنے بڑے رہی ہے راجنہ ونوی کے ساتھ تانے بار